آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی اور آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو آج ہم اپنے شو میں جس مددے پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو آرم ریسلر ہے ویٹ لفٹر ہے اور پاور جو باڈی بیلڈنگ بھی کرتی ہے حالانکہ یہ سب کام کرتی ہے وہ ہجاب پہن کر کے یہ بڑا مددہ ہے آج کے شو میں کیا مہیلہیں ہجاب پہن کر کے وہ کام نہیں کر سکتی جو مہیلہیں بینہ ہجاب پہنے کرتی ہیں کیا ہجاب جو ہے ان کے جو ان کا جو سفر ہوتا ہے ان کی جو جیت کا سفر ہوتا ہے اس میں باڑے آتا ہے ایسا اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہجاب پہن کر کے شاید لڑکیاں وہ سب نہیں کر سکتی جو بینہ ہجاب پہنے لڑکیاں کرتی ہیں لیکن اس کی ایک مثال پیش کی ہے چوبیس سال کی ایک لڑکی نے جو پیشے سے ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی ہیں چوتہ سال ہے ان کا ڈاکٹری کا اور عام طور پر جو ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو رڑکیاں ہجاب پہنتی ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی یا ان کے جو ہے کارے میں رکاوٹ ہوتی ہے ہجاب سے اس بلکل جو منگڑنتی آستہ ہے بنی ہوئی اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے ایک دم لوگوں کا جو ہے ویو بدل دیا ہے اور آج کل چرچاؤں میں ہیں اور خاص طور سے پچھلی سال وہ چرچاؤں میں آئی تھی جب انہوں نے ایک چیمپینشپ جیٹ ڈالی چوبیس سال کی مجیزیا کیرل کی کوزی کوڑ کی رہنے والی ہے وہاں پر ایک گاؤں ہیں اورک کا ٹیری گاؤں جہاں کی رہنے والی ہیں مجیزیا بھانو مجیزیا بھانو ایک مسلم پریوار سے بلانگ کرتی ہیں اور ایک عام فہم جو میڈل کلاس پریوار ہوتا ہے اس سے ان کا تعلق ہے مجیزیا نے جب پہلی بار لائم لائٹ میں آئی تب انہوں نے انڈونیشیا میں آئیوجیت ہوئی ایشین پاور لیفٹنگ چیمپینشپ میں حصہ لیا جس میں پندرہ دیشوں نے حصہ لیا تھا اور مجیزیا نے وہاں پر ہجاب پہن کر کے اس پرتیوگیتہ میں حصہ لیا اور رجت پدک بھی جیتا تب ہی سے مجیزیا لائم لائٹ میں آئیں سوشل میڈیا پہ چھائیں اور عام طور پر بی بی سی سے لے کر کے اور چھوٹے چھوٹے جو اخوار آتے ہیں ان سب نے چینلز نے ان کو دکھایا لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو ہے ان کی پہچان کو اور بڑھاوہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ایک جو ہمارے سماج میں ایک سوچ بنی ہوئی اس کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ ہجاب پہن کر کے بھی مہلائیں اپنی زندگی کا سفرتے کر سکتی ہیں اور اچھے سے کر سکتی ہیں تو انڈونیشیا میں آئی ہوئی تھی ایشین پاور لیفٹنگ چیمپینشپ میں مجیزیا نے جو ہے رجت پتک جیتا تھا یہ آرم ریسلر ہے آرم ریسلر ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ جو ہاتھ ملا کر کے ہاتھ گرانے کی پرتیوگیتہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آرم ریسلنگ پاور لیفٹنگ کرتی ہیں اور باڈی بیلڈنگ بھی کرتی ہیں دوسری بار جو فیبرری دوہزار اٹھارہ میں مجیزیا نے باڈی بیلڈنگ پرتیوگیتہ میں اپنا حصہ جمعیا اپنا سکہ جمعیا اور کیرلہ میں ہوئی باڈی بیلڈنگ پرتیوگیتہ میں مسٹر کیرل فیمیل جو فیمیل کیٹیگری تھی مسٹر کیرل کی اس میں انہوں نے اس کو جیت لیا اور وہاں سے ان کو اور زیادہ کھیاتی ملنی شروع ہو گئی مجیزیا سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ باقی بھی مسلم مہیلہ کھلاڑی ہیں جو ہجاب نہیں پہنتی ہیں تو مجیزیا نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ سانیا میرزا ٹینس میں بہت اچھا کر رہی ہیں اور وہ ہجاب نہیں پہنتی ہیں یہ ان کی پرسنل چوئیس ہے میں ہجاب پہنتی ہوں یہ میری پرسنل چوئیس ہے تو ہجاب پہنا پرسنل چوئیس ہے اور ہجاب پہن کر کے بھی مہیلہ ہیں بہت کچھ کر سکتی ہے تو یہ ایک ایسی ہجاب والی باڈی بیلڈر ہے جس نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے اور آنے والے سمیہ میں ابھی ایک اور بڑی پرتیوں کی تامیں یہ حصہ لینے والی ہیں جو چالیسویں آرم ریسلنگ وش چیمپین سیپ ہے جسے ورڈ آرم ریسلنگ فیڈریشن کراتی ہے اور اس بار یہ انٹالیا میں ہونے والی ہے بارہ اکتوبر سے اکیس اکتوبر کے بیچ تو مجیزیا اس میں حصہ لینے جاری ہیں آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ان کے لیے جو ہے شب کامنا ہے ان کے لیے دعائیں کریں کہ وہ وہاں پر بھی دیش کا نام روشن کر کے آئیں ہم آپ مجیزیا کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ ایک میڈل کلاس سے نکل کر کے جہاں پر نہ بہت زیادہ سویدائیں تھیں بہت دور تک پیدل چر کر کے جانا پڑتا تھا اپنی پریکٹس کے لیے وہاں سے ایک ایسے گاؤں سے نکل کر کے مجیزیا نے مثال پیش کی ہے کہ لڑکیاں ہجاب پہن کر کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں ہجاب کا لڑکیوں کے ٹیلنٹ سے ان کی جیت سے ان کی پرتیوگیتاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہجاب ایک پرسنل چیز ہے اسلام میں اس کا کیا وہ ہے کیا نہیں ہے یہ پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے یہ علماء کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے عام طور پر مسلم مہلائیں ہجاب پہنتی ہیں لیکن کچھ لوگ اس کا مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن مجیزیا نے جو کام کیا ہے وہ ایک ایسا کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ لڑکیوں کو کوئی بھی چیز ان کی جیت سے روک نہیں چاہتی اگر ان کے اندر یہ جذوہ ہو یہ ہمت ہو یہ کوشش کرنے کی طلب ہو تو ہم مجیزیا کو پھر سے مبارک بات دیتے ہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ سے ہماری درخواست ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ